کالیج کے ختم پہ ان کو جوب نہیں مل پاتی اور ان کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ہم کیا کریں گے جس دن سے آپ امریکہ ہیں دس سال تک آپ یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں ماسٹرز کے بعد جو ورک پرمیٹ آپ کو ملتا ہے وہ تین سال کا ورک پرمیٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ کنسلٹنگ کمپنیز کے نام سے مشہور ہے وہ آپ کو ہائر کر لیتی ہیں ان پیپر کہ اگر ہمیں جوب نہیں ملی تو کیا جوب نہیں ملی تو کوئی بات نہیں السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ایک بچہ جب انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بن کے امریکہ آتا ہے تو اس کو لیگلی یہاں پہ اپنی پڑھائی ختم ہونے کے بعد کتنے سال تک رکنے کی اجازت ملتی ہے وہ کتنے سال یہاں پہ رک سکتا ہے اس کے پاس کیا کیا آپشنز بچتے ہیں دو طرح کی سیچویشنز ہوتی ہیں جو بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس امریکہ آتے ہیں ان سب کا ایک ہی ڈریم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی پڑھائی مکمل کریں ہمیں کوئی انٹرنشپ ملے ہمیں کوئی فول ٹائم آفر ملے اور پھر ہم وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیں جیسے یہ آپ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی کمپنی ورک پرمیٹ اپلائی کرتی ہے ورک ویزا اپلائی کرتی ہے جسے ایچ ون ویزا بولتے ہیں آپ کا ویزا اپلائی کر دیا پھر آپ کو ایک دفعہ ویزا مل گیا پھر آپ کا وہ تین سال بعد رینیو کر دیتے ہیں اور فائنلی کبھی نہ کبھی آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے یہ تو ایک آئیڈیل سیچویشن ہے جو کہ ہر بچہ ڈریم کر کے آتا ہے لیکن ایسا بہت سے بچوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کالیج کے ختم پر ان کو جاب نہیں مل پاتی اور ان کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ہم کیا کریں گے اب تو ہمیں واپس پاکستان جانا پڑے گا انڈیز جانا پڑے گا تو ایسے بچے جو اس سیچویشن میں آتے ہیں ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم بھی دس سال تک جس دن سے آپ امریکہ ہیں دس سال تک آپ یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں کوئی آپ کو اس ملچے نہیں نکالے گا اور اس کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور یہ بالکل لیگل طریقہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جب آپ کو انٹرنیشنل سورنٹ کے لیے آپ ابلائی کرتے ہیں آپ کو پانچ سال کا ویزا ملتا ہے پانچ سال کے ویزے کے اندر آپ کی پڑھائی جو ہوتی ہے وہ چار سال کی ہوتی ہے جس دن آپ کی پڑھائی ختم ہوتی ہے آپ کو ایک سال کا ورک پرمیٹ ملتا ہے اس ورک پرمیٹ کے لیے آپ کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے امریکہ کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسی نہ کسی قسم کی کوئی جوب ہو اگر آپ کو جوب ہو کوئی بھی قسم کی جوب ہو انٹرنشپ ہو تو وہ ایک سال آپ کا וیلڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو آپ کے پاس ساٹھ دن ہوتے ہیں جوب ڈھونڈنے کے لیے بل فرض اگر آپ کو ان ساٹھ دنوں میں جوب نہیں ملتی تو آپ کا ویزا آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں اب بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر جوب نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں تو میں آپ کو اگر ورس کے سینریو بتاؤں کم سے کم دس سے بارہ سال تک تو آپ کو کوئی اس ملک سے نہیں نکال سکتا آپ کو جوب ملے نہ ملے آپ کو انٹرنشپ ملے نہ ملے بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ آپ لیگلی یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور ظاہر ہے جب دس بارہ سال آپ کو مل جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ بھی اپنی شیٹنگ بنائی لیں گے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ آکے شادی کر لیتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھائی شروع میں جوب نہیں ملتی لیکن ان کو بعد میں جوب مل جاتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دس سال تک بارہ سال تک آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں لیگلی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جبکہ آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو جب ویزا ملتا ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے آپ کا جو بیچلرز کرنے آپ آتے ہیں چار سال کی آپ کی پڑھائی ہوتی ہے کچھ بچے تین سال ساڑھے تین سال چار سال میں وہ پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں اب لیت سپوز آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے آپ کے بعد سب سے پہلے ایک سال کا ورک پرمیٹ ہے اس ورک پرمیٹ کی بہت ہی آسان ریکوارمنٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی جوب ملے جو آپ کو پے کر رہی ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑی کمپنی ہائر کرے آپ کو چھوٹی سی چھوٹی انٹرنشپ جو کہ آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سے ایسے یہاں پہ لوگ ہیں جو آپ کو بغیر پیسے کے ہائر کر لیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کو بھی اس ملک میں رہنا ہے تو وہ بھی آپ کو بغیر پیسے کے ہائر کر لیں گے آپ کا سٹائٹس بھی پورا ہو جائے گا اس طریقے سے آپ لیگلی ایک سال اور یہاں پہ رہ سکتے ہیں اب دوسرا آپشن جب آپ کے یہ پانچ سال پورے ہو جائیں آپ کے پاس ابھی بھی جوب نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ امریکہ میں موجود ہیں آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر دیں امریکہ سے اگر آپ نے اپنا بیچلرز کیا ہے تو there is a very high chance کہ آپ کو ماسٹرز کے لیے بہت اچھی scholarship مل جائے گی کیوں آپ کا پورا process یہ جو آپ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ اب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ امریکہ میں ہیں آپ نے بس college اپلائی کرنا ہے اور ماسٹرز کا admission آپ کو یوں مل جائے گا آپ کو نہ address کی problem ہوگی نہ آپ کو کسی documents کی problem ہوگی ساری چیزیں آپ کے باس ہیں آپ address ہے آپ پہلے سے امریکہ میں ویزا لگوانی کی کوئی tension نہیں ہے آپ کا صرف status change ہو جائے گا آپ کا college کا جو F1 ہے وہ change ہو جائے گا bachelor سے آپ کی جو master's والی university ہے اس پہ چلا جائے گا تو basically 4 سال کی آپ نے پڑھائی کری ایک سال work permit آپ کو مل گیا اس کے بعد بھی اگر آپ کے باس job نہیں ہے تو آپ نے اپنا master's start کر لیا master's میں آپ کو بہت سستا یہاں سے options مل جائیں گے بہت اچھی آپ کو scholarship مل جائے گی master's جب آپ کا ایک دفعہ start ہوا مزید آپ کو دو ڈائی سال master's کے مل گئے master's کے بعد جو work permit آپ کو ملتا ہے وہ 3 سال کا work permit ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس بہت سے ایسے options ہیں امریکہ میں بہت سے ایسی companies ہیں جو کہ ان بچوں کو target کرتی ہیں جن کو jobs نہیں ملنی ہوتی ہیں ہر بچے کے لیے ایک night mirror ہوتا ہے کہ یار میں اتنے پیسے خرچ کر کے امریکہ آیا ہوں میں نے یہاں پہ اتنی بڑھائی کری ہے اور اب میں پاکستان واپس چلے جاؤں میں انڈیا واپس چلے جاؤں نہیں اس کو بہت tension ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ بہت سی ایسی companies ہیں جو کہ آپ کو جو یہاں پہ consulting companies کے نام سے مشہور ہیں وہ آپ کو hire کر لیتی ہیں on papers اور پھر آپ کو finally آپ کو train کرتی ہیں آپ کو job کی requirements کے through train کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کی placement کرتی ہیں ان کی ان کی اپنی fees ہوتی ہے anyways آپ کا main کام یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں legal ہو جاؤں تو آپ نے ایک دفعہ masters کیا آپ اگر حساب لگائیں چار سال کا آپ کا bachelors ایک سال کا آپ کا work permit اس کے بعد آپ masters میں admission لیں آپ کا دو ڈھائی سال کا masters اس کے بعد مزید آپ کو دو تین سال کا work permit مل جاتا ہے اور on top of that یہاں پہ اتنی ساری companies ہیں جو کہ بچوں کو اس طرح hire کر لیتی ہیں کہ ان کی legal requirements پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ موٹا موٹا حساب لگائیں دس یارہ سال تک اگر worst case scenario آپ کے پاس کوئی بھی job نہیں ہو آپ پھر بھی legally America میں رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا کوئی آپ کو اس ملک سے نہیں نکالے گا تو اتنے time میں تو کوئی بھی کوئی بھی setting بن سکتی ہے انشاءاللہ تو بہت سے بچے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں job نہیں ملی تو کیا job نہیں ملی تو کوئی بات نہیں it's not the end of the world یہاں پہ اتنے سارے options ہیں اتنے سارے options ہیں آپ کو اس ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا اور بہت سے ایسی وجائے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بچے یہ سب نہیں کر پاتے اور یہ again میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو target کر رہا ہوں جو کہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ہم اپنی college کی فیصے اور یہ ساری چیزیں خود نکالیں گے تو ظاہر ہے جب آپ اپنی college کی فیصے نکالیں گے اس کا کیا مطلب ہے آپ پانچ دن چھ دن تو کام کر رہے ہیں تو آپ college کب جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بچے جو اس طریقے سے یہاں پہ آکے plan کر رہے ہیں ان کو tension لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بہت سے ایسے options ہیں اور یہ وہ ملکیں میں بار بار کہتا ہوں آپ ایک دفعہ یہاں پہ آ جائیں ساری چیزیں آپ کی کہیں نہ کہیں ہوتی رہیں گی یہ ملک بہت flexible ہے بہت سے options ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ at the end of آپ کی پڑھائی آپ کو بولے گا چلو بھائی اللہ حافظ نکلو ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں نکالتا اگر آپ کے دماغ میں یہ doubt ہے تو please اس کو clear کریں اور اللہ پہ وروسہ رکھیں اور یہاں پہ آکے بہت وقت کے ساتھ ساتھ اور سی چیزیں اصال ہو جائیں گی اتنے سارے ایسے students ہوتے ہیں جن کو job نہیں ملتی لیکن وہ consultants کے پاس جاتے ہیں consultants ان کو hire کر لیتے ہیں ان کی legal requirements پوری ہو جاتی ہیں اور eventually دو چار مہینے میں ان کو job مل جاتی ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور میں نے جیسے آپ سے promise کیا تھا انشاءاللہ i'll keep on updating اور کسی کو کوئی سوال ہو please comment کریں انشاءاللہ پھر جلدی ملکات ہوتی ہے اللہ ملکات